محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے کے ساتھ متعلق لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی تیسرے ان کی اخلاقی پستیجی ست کو پہنچ گئی تھی اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا یہ سورة الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کیا اس خیر کسیر میں یوں تو یہ کہ حوض قوسر گویسی میں شابل ہے لیکن یہ کہ اس پر آپ کو پچیس تیس قول مل جائیں گے قرآن سب سے بڑا خیر کسیر ہے بہت بڑا خیر کسیر حکمت جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کسیر دے دیا گیا تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاج کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھئے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے اونٹ قربان کیا کیجئے یہ گویا کہ عید العزہ کا نقشہ آگیا فصل لربک پہلے ہم نواز پڑھتے ہیں دوگانہ دوگانہ عید العزہ اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں وعد حرب انسانیت کا ہوالابطر یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحب زادہ بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے بکے کہ انہوں نے بڑی خوشیہ منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیٹا جتا وہ ایک ہی تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا تو بڑے خوشیہ منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں نام تو چلتا بیٹوں سے تو اب انتہاں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں تو فرمایا کہ نہیں کوئی دی رہا